پروگرام کی جئے سوال لے کر میں سید تازیمہ باس نقفی الی بیٹ ٹیلی ویجن نیٹ ورک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ پروگرام ہم ہر جمعہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آج یہ پروگرام تھوڑا تاخیر سے شروع ہوا اس کی دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تھی کہ کیونکہ ازان کا بریک ہو جائے گا نو بچ کے سترہ منٹ پر تو ہم سوہ نو بجے آپ سے مختصد بریک پہ جائیں گے اور ساڑھے نو بجے دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئیں گے تو وہ آدھا گھنٹہ ہمیں وہ مل جائے گا تو جو ٹائم ہمارا دیر سے شروع ہے انشاءاللہ وہاں اجزت ہو جائے گا اور جیسے جیسے نماز کا ٹائم اوپر جا رہے ہیں محرم کے بعد انشاءاللہ پروگرام اکورڈنگلی شروع ہوگا یہ پروگرام آغاب باس عبدی صاحب کا اصل میں برین چائلڈ ہے اور عرص دراز سے قبلہ یہ اس میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم قبلہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ قبلہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی مسروفیات میں سے ہمارا ٹائم ہمارے لئے نکال رہے ہیں اور آج آپ نے جیسے ارشاد فرمایا انشاءاللہ نماز کے وقفے کے بعد ساڑھے نو بجے دوبارہ ہم آئیں گے قبلہ مزید کچھ بات کرنے سے پہلے ہمارے پچھلے ہفتے کے کچھ سوالات تھے اگر آپ چاہیں تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں ورنہ آپ ابتدائیہ بیان کریں انشاءاللہ پھر ویسے پروگرام شروع جائے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ وَنَاصِرِ وَمُعِينَ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ على سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین أبی الزہران محمد وَهِلِ بَاتِهِ طَيِّرینَ طَاهِرینَ المعسومین اما بعد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم أتأمرون الناس بالبر وَتَنسَوْنَا أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ صدق الله العلی العظیم سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین کی خدمت میں سلامِ محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور ماہِ ذُلْحِجَّتُ الْحَرَامُ میں جو بہت بڑی عید جسے عید العدحہ کہا جاتا ہے اس کی بھی تبریق و تہنیت پیش کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ تمام امت مسلمان کو خاص کر محبانِ اہلِ بیت علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کی خوشیہ نصیب فرمائے اور اس عیدِ سعید کی برکتوں سے بھی مالہ مال فرمائے اس کے بعد اس مہینے میں اگلی دو بہت بڑی مناسبتیں آ رہی ہیں ان بڑی مناسبتوں کے ساتھ ولادتِ امام عالی و نقی علیہ السلام بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو دو بڑی مناسبتیں ہیں جس کو عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ان دونوں عظیم عیدوں کے حقدار بن سکیں اور ولایتِ امیر المومنین علیہ السلام کو عملی زندگی میں ہم سب شامل کر سکیں خوبصورت قرآن کی آیت کا سہارہ لیا ہے ہم نے اور ہم چاہتے ہیں کہ یعے کریمہ ہم سب کے لیے باعثِ نجات بنے اور ہم سب کو ہر گفتگو سے پہلے اس پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو جبکہ تم اپنے نفسوں کو بھلا بیٹھے ہو یعنی انسان اگر اپنا محاسبہ نہ کرے اور اپنے آمال پر توجہ نہ کرے اور دوسروں کو نصیحتیں دیتا رہے تو ہرگز یہ اللہ کے لیے بھی اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی مناسب بات نہیں ہوگی وَأَنْتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو یعنی قرآن میں یہ جو احکام ہیں ان سب سے واقف ہو مگر پھر کیوں نہیں عقل سے کام لیتے کہ یہ کام ہرگز اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے کہ تم ایسی چیز کا حکم دو جس پر تم خود عمل پہرا نہیں ہو پروگرام لگاتار کرتے ہیں ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسی بات ہم لوگوں کے سامنے رکھے نیکی کی جس پر ہم خود خدا نخستہ عمل نہیں کرتے ہوں اللہ سمانت اللہ سے آجزانہ مخلصانہ دعا ہے کہ ہم جو بھی بات کریں اس پر پہلے خود عمل کریں تاکہ ہماری پرمکہ لوگوں پہ اثر بھی ہو سکے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت رہے ہیں جو بھی آپ کے پاس سوالات ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات بہت شکریہ ناظرین ایک چیز آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ یہ ہم آپ کا ریکارڈڈ ایک سوال آیا تھا اور لائف پروگرام میں ریکارڈڈ سوال جو ہے وہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے سننا پڑتا ہے جو آپ ٹیکس یا ووٹس اپ بھیجتے وہ تو میں پڑھ لیتا ہوں یا پون پہ آپ ڈائریکٹ کر لیتے ہیں وہ میں لگ بھی لیتا ہوں لیکن جو ریکارڈڈ سوال ہے وہ اس وقت نہیں سن سکتا تو یہ ریکارڈڈ ایک سوال آیا تھا قبلہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے رکھی دوں تاکہ آپ دیکھ لیں یہ صبح فجر کی نماز سے متعلق تھا اصل میں وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کا صحیح وقت ہے حالانکہ آپ اس کا بتا چکے میں ہی چاہتا ہوں شہد آپ کی اس آواز آتے ہیں سوال میرے یہ ہے سوال میرے یہ ہے میں سمجھا سکتا ہوں توڑی سی آپ مدد کریں چلوں آفتہ آپ سے پہلے نماز کا وقت فجر کی نماز کا وقت خانسے گزاہ شروع ہوتی ہے خانسے حرف سے شروع ہوتا ہے یہ جو ٹیم ہے وہ سیاب پٹی یا سوان پہ دیکھو یا یہ وہ وہ ہر وقت بادر رہتے ہیں وہ نظر نہیں آتے انہ ستارے نظر آتے ہیں دوسرا جو عیب جو ازان کی کسی کا داسمنٹ کا فرق ہے کسی ان پہ یقین نہیں کیا جاتا یہ کوئی کلیا محکمہ موسمیات بتاتا ہے کتنے مجلسوں میں نکلے گا اس سے کتنا سا پہلے نماز پڑھی آسکتی کتنا ٹیم افسر وقت کونسا ہوگا اور قضا کام سے شروع ہوتی جزاک اللہ خیر قبلہ سن لیا ہوں کا سوال ان کا بلکل سن لیا ہے اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ فجر کی نماز کا تعاین جس وقت کبھی کوئی نہ گھڑی تھی نہ کوئی اور پیمانہ تھا لوگ باہر نکلتے تھے اور اس کی آسمان کی طرف دیکھتے تھے جہاں سے سورج نکلتا ہے مشرق سورج نکلنے سے پہلے کی قیفیت کو دیکھتے تھے جو سفیدی ایک خاص جو ہے وہ نظر آتی سورج کے طور ہونے سے پہلے کی بات تھا تقریبا سورج کے نکلنے سے ایک گھنٹا سوا گھنٹا پہلے کبھی دیڑ گھنٹا پہلے وہ سفیدی جس کو سفیدی ہے صبح کہا جاتا ہے فجر کی سفیدی وہ نمودار ہوتی تھی تو اس سے وہ اندازہ لگاتے تھے اور وہاں سے نماز اول وقت جو ہے فجر کا وہ سمجھتے اور نماز عدا کرتے اور نماز کا آخری وقت جو ہے وہ سورج کا نکلنا ہے جو ٹائمنگ ہے اب رہی بات دنیا کافی ترقی کر چکی ہے تو آپ کے پاس کافی اپلیکیشنز بھی ہیں موبائلز بھی ہیں کیلنڈرز بھی آ گئے ہیں اور ہر ادارے میں ٹائمنگز بھی باقیدہ لکھی جاتی ہے تو آپ اس کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں شروع کے لیے آپ کو آج کل خاص کر یورپ میں رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ اول وقت جو ہے وہ فجر کا خود ہی جا کے پتا کریں یہ ذرا مشکل مسئلہ ہوتا ہے اس لیے سمپل بات یہ ہے کہ جو بھی ٹائم آپ کے لیے کہا جا رہا ہے آپ نماز اس ٹائم پہ عدا کر سکتے ہیں لیکن کب تک یہ جو ان کا سوال ہے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے تک جو ہے کب تک کتنے منٹس پہلے عدا کرنے دیکھیں سورج کے نکلنے کا جو ٹائم ہے اس کی قضاء کا ٹائم ہے اگر فرض کریں کہ آپ جب گوگل کریں گے تو اس میں بتا دیں گے کہ آپ کے شہر میں سن رائز کا ٹائم کیا سن رائز کا ٹائم جو ہوگا اگزیکٹلی فرض کریں آج کل یہاں لندن میں پانچ بچ کے کچھ منٹ پر ہے تو جو بھی ٹائم اگزیکٹلی بتا جاتا ہے اس سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں جیسے ہی وہ ٹائم آیا تو نماز کا جو وقت ہے اصلی وہ اس کا تمام ہو گیا مگر چونکہ نماز فجر کے بعد دوسری جو نماز ہے زہر کی نماز سلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام جی جون بولیے جی میں نے پہلے تو میں آپ کو اور مولانا کو سلام بیش کرتا ہوں والیکم السلام والیکم السلام جی فرمائیے اور میں نے اس لیے کہ مولانا جوہا کر رہی تھی کہ میری بہنوں سے اللہ مجھے جلد ملوائے خاص طور سے میری چھوٹی بہن جو ہم اس سے بہت معبل کرتا ہوں جی جی اور سعیدہ سوسل رضا زیدی سعیدہ فادمہ رضا زیدی جو انہوں کنا رہا ہوں ان کے حق میں آپ میرے حق میں دعا کریں ضرور کریں گے انشاءاللہ ابھی بھی کرتے ہو اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے ضرور کرا دیں گے بہت شکریہ جی تو دعا کے لئے جون کہہ رہے تھے ان کی دعا ضرور کرا دیجئے گا قبلہ جی جبلا تو آپ فرما رہے تھے کہ اگر میں اس میں ایڈ کر دوں بات کیوں کہ رکھی ہے مثال کے طور پر سن رائز کا ٹائم آج کل ہے پانچ بچ کے لیٹسے نو منٹ کے اوپر تو اگر آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ سن رائز سے ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے جو ہے رپلی ایسا ہونا چاہیے تو اگر میں مثال کے طور پر سوا چار بجے نماز فجر پڑھوں گا تو وہ مجھے اول وقت کا اس میں سواب ملے گا یا پانچ دس پہ پڑھوں گا تو اول وقت کا سواب ملے گا یہ سوال ایڈ کر لیجئے اس میں ہاں دیکھیں اول وقت کا تو سب آخری وقت میں جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اول وقت کا تو سواب نہیں ملے گا مگر آپ کی نماز ادا ہے اور قضاء نہیں ہے اور آپ ادا کی نیت سے ہی پڑھیں گے کیونکہ ابھی سورج نکل رہا ہے پانچ بچ کے نو منٹ پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں چار بچ کے نو منٹ کے ہوگا ہے ہاں تو ٹھیک ہے چونکہ تقریباً ازان کے بعد بیس پچیس منٹ تک بھی اول وقت جو ہے کہا جاتا ہے اول وقت کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کا جو اقویٰ ہے اس میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے اول وقت ہی کہا جائے گا اس کے بعد بھی پڑھتا ہے ادا ہے اس کی نماز قضاء نہیں ہوئی ہے سورج نکلنے کے وقت تک سورج نکلنے کا سن رائز کا ٹائم فرض کرے آپ بھی آپ نے جو بتایا پانچ بچ کے نو منٹ اگر کوئی پانچ بچ کے نو منٹ میں نماز اپنی ادا کر لے گا دو رکعت نماز تو اس کی نماز ادا ہے اس کی علاوہ جو بات دلچسپ ہے جو ہر کسی کو سمجھنے کی میرے خیال میں سب کو ضرورت ہوگی وہ یہ کہ چونکہ اگلی نماز کا ٹائم ابھی نہیں آیا گو کہ سورج نکل چکا ہے سورج نکل چکا ہے اور اس کی جو ٹائمنگ تھی نماز کی ادا کی وہ ٹائمنگ بھی ختم ہو چکی ہے مگر ابھی زہر کا ٹائم نہیں آیا تو اب جو زہر کی نماز سے پہلے پہلے اگر ہم نماز پڑھنا چاہے فجر کی تو کس نیت سے پڑھیں کیونکہ ادا نہیں ہے سورج نکل چکا ہے کیا ہم قضاء کی نیت سے پڑھیں تو مراجع عزام نے یہ فرمایا ہے کہ آپ قضاء کی نیت سے نہ پڑھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ ابھی اگلی نماز کا ٹائم نہیں آیا آپ کی اس نماز کو آدھا میں شامل کریں تو کیا کریں تو کہتے ہیں رجا کی نیت سے رجا کہتے ہیں امید امید یعنی اس بات کی امید رکھے رکھتے ہوئے کہ ممکن اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس نماز کو آدھا میں شامل کر لے آپ نماز پڑھیں اور ہو بھی سکتا ہے کہ ہماری ساری وہ نمازیں آدھا ہی میں شامل ہوں کیونکہ اگلی نماز کا بھی ٹائم نہیں آیا ہے اسی طرح عشاء کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ آدھی رات کو ختم ہو جاتا ہے مگر چونکہ ابھی فجر کا ٹائم نہیں آیا اگر کوئی آدھی رات کے بعد بھی پڑھتا ہے تو اسے بھی آدھا کی نیت سے پڑھنی ہے نہ قضاء کی نیت سے بلکہ اس کو رجا کی نیت سے آدھا کی نیت سے پڑھنی ہے جی میں کال لے ہوں دو جی اسلام علیکم علیکم سلام جی رضا بات کر رہا ہوں میں لندر سے آپ کہتے ہیں اور اللہ علم دللہ اگر کہتا ہے ان کو عبداللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سیزم بھائی آپ مجھے سوال یہ پتہ کرنا ہے آگر سے وہ میرے پتہ کرنا ہے ایک تو مجھے پتہ کرنا ہے کہ دوال کا ٹائم جو ہے وہ کب اسٹارٹ ہوتا ہے اور کب ختم ہویا دوال کا ٹائم ٹھیک ہے اور دوسر سوال ہے کہ سران مجید میں جو ہے کہ اللہ بولتے ہیں کہ دیچ کی نماز جو ہے اپنی کی نماز جو ہے وہ احتمام کرو تو احتمام کس طریقے پر کیا جائے مگر کس طرح آپ سے سر رضا دیفائن جاتی ہے دیچ کی نماز کا جو اللہ نے قرآن میں سکر جائے اس کی نماز احتمام کرو احتمام کس طرح بھی کیا جائے تو یہ تو ٹھیک ہے اللہ آپ سے شکریہ رضا آپ کا سوال کیونکہ ربط کر رہا ہے تو خورن ہی پوچھتے تھے قبلہ سے قبلہ آپ بات کر رہے تھے رجائے مطلوبیت کی تو یہ بھی فرما دیجئے کہ زوال کب کب شروع ہوتا ہے اور ساتھ ہی فرما رہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو بیچ کی نماز یعنی اثر کی نماز کا احتمام کرو تو وہ کیسے کیا جائے عشاء کی نماز آپ فرما رہے تھے کہ ٹائم ہو جاتا ہے تو رجائے مطلوبیت کے طور پر پڑھ سکتا ہے جہاں تک زوال کی بات ہے زوال زوال کا لفظ جو ہے وہ پرانے زمانے میں خاص کر جب کوئی یہی ٹائمنگ وارہ کا سسٹم نہیں تھا تو وہ زہر کی نماز کے وقت کو معین کرنے کے لیے دھوپ میں لکڑی ایک گار دیتے تھے اور اس لکڑی پر جو دھوپ آتی اور جب وہ سایہ آئی ساہستہ ایک طرف سے ختم ہو جاتا تو کہتے ہیں کہ چونکہ ساہہ ختم ہو گیا کہ اب یہ ساہہ زوال کی طرف جا رہا ہے یعنی اب دوسری طرف اس کا ڈھلان شروع ہو گیا ہے تو کہتے ہیں یہ زوال کا وقت ہے یعنی ٹوٹل اس کو ہم اگر انگریزی میں کہیں تو وہ درمیان میں جو دوپہر ہے اس دوپہر کی گھڑی کو زہر کا ٹائم کہا جاتا ہے اور یہ اثر تک آپ کا یہ ٹائم ہے زہر کا اگرچہ زہر کی نماز کا ٹائم مغرب کے وقت سے پہلے پہلے تک جاری رہتا ہے اگر آپ نے زہر کی نماز نہیں پڑی تو آپ زہر کی نماز اور اثر کی نماز یوں سمجھئے کہ آٹھ نکات نماز پڑھنے کا ٹائم غروب سے پہلے آپ کو مل جائے تو آپ کی دونوں نمازیں آدھا ہی آدھا ہے اور اس پر کوئی نماز قضان نہیں ہوتی ہے یعنی قضان مغرب سے پہلے تقریباً بیس منٹ پہلے تو غروب کا ٹائم ہے اور غروب کے وقت تک جو آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ نے آٹھ رکعت نماز غروب سے پہلے پہلے پڑھ لیں تو آپ کی زہر کی نماز بھی آدھا ہے اور آپ کی اثر کی نماز بھی آدھا ہے اگر غروب کا ٹائم اتنا قریب آگئے کہ آپ صرف چار اکات نماز پڑھ سکتے ہیں چار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اثر کی نماز پڑھیں گے کیونکہ زہر کی نماز کا ٹائم یہاں پر جا کے قضا ہو گیا ہے اب وہ جو ہے آپ کے جو نماز آپ پڑھیں گے وہ اثر کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جب زہر کی پڑھ لی ہوں تو قضا کیلئے سے پڑھیں گے بہت شکریہ قبلہ ایک بات اور ارشاد فرما دیجئے عام طور پر مسنڈسٹوٹ یہ ہوتا ہے مد ڈے سے مراد یہاں بارہ بجے کے لیے لے لیے جاتے ہیں دوپیر کے جب بارہ بچتے ہیں تو اصل میں ضروری نہیں ہے کہ یعنی سال کے ہر موسم میں زوال بارہ بجے ہی ہو تو یہ بھی ذرا سا اس پر ارشاد فرما دیجئے کہ جو مد ڈے کے بارہ بجے ہیں اصل میں وہ زوال نہیں ہیں زوال ہو سکتا ہے کبھی دس منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ بات بھی ہو سکتا ہے اس پر بھی فرما دیجئے کہ پہلے ایک کال لے لیتا ہوں جی سلام علیکم ہلو سلام علیکم آپ اپنے ٹی وی کے آواز بیوٹ کر دیں جی اپنے ٹی وی کے آواز بند کر دیں جی جی فرمائیے جی سلام علیکم علیکم السلام کیا پوچھنا چاہیں گی جی میں بہت امپورٹن کام بہت امپورٹن جی جی پوچھیں مجھے یہ نہیں معلوم کہاں تے شروع کروں کہاں تے ختم کروں جی فرمائیے ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتے ہیں شکریہ شکریہ لیکن مین ٹاپک جو آج کل ہو رہا ہے جی وہ لڑکی لڑکوں کی شادیوں کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے مین ٹاپک کا آج کل ہے میرے پاس بہت امپورٹن کام جو لڑکوں کی مائے خطورتاں ہی خطورتی رہی ہیں موسکو فون ان کی لڑکیوں کی عمریں ٹھرٹی فائیو پہ ٹھوٹی 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 ٹھیک ہے اچھا ان سے میں وجہ پوچھتی ہوں کہ کیا وجہ ہے تو زیادہ تر یہ بتاتے ہیں بلکہ تقریباً پر بھی یہ بتاتے ہیں کہ سید اور نون سید کہ وہ سب چیز ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ چیز ہے لیکن لڑکی جو ہے وہ سید نہیں ہے تو نہیں کرے لڑکی کیا لانتا ہے تو سید نہیں کرے اچھا دوسری جو آتی میرے پاس شکاہتیں میں ذرا سوشل میڈیا میں انٹریٹ لیتی وہ جو آتی ہیں وہ یہ ہے ہجاب پر یہ نوکلی کرتا ہے اتنے اچیومنٹ ہیں یہ ہے وہ لے گنس ہجاب نہیں چاہتا اب جو لڑکیاں ہجاب کرتی ہیں وہ ڈسپوائنٹیٹ ہو رہی ہیں کہ ہجاب کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور وہ لڑکیاں اور لڑکیاں ڈسپوائنٹیٹ ہو رہے ہیں ان کی سید اور نون سید کی جیسے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہاں تک آپ سے یہ ضروری لیات کرنا ہے کہ حرام بڑھتا جا رہا ہے لڑکیاں گھروں سے چتاز بھاگی جا رہے ہیں ان کی بھی جا رہے ہیں معاشرتی پراملوم ہے آج جی میں یہ کر دوں وہ یہ سوال ہے یہ لوگ کہتے ہیں تربیت سب تربیت اچھی ہے لیکن پرکتے ہیں لڑکی بھی اور لڑکے بھی ہیں اچھا ٹھیک ہے لڑکی لڑکوں کے معنی بات ہی نہیں کرنی تھی تو اب یہ ان سے اب اب آپ نے مجھے معلوم کرنا ہے جو جی یہ قصہ سلوشن کیا ہے اچھا اگر آپ لوگ کسی کو فوکس کرے سال بارا یہ قصہ سلوشن کچھ کچھ امام کی شادی سید وغیر سے کسی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ خاتم جلس ان کی شادی قصے ہوں کی جناب زہنب کی شادی جی بات سمجھ آگئی آپ کی خوار بلکل سمجھ آگئی آپ جو کہنا چاہیے میں بلکل سمجھ گیا ہوں جب آپ آپ سے کہیے مجھے جواب میں ضرور ان سے کہوں گا آپ کی بات میری سمجھ میں آگئی ہے اور آپ کا سجیشن بھی سمجھ میں آگئی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پر خصوصی پروگرام ترتیب دیں جس میں ہم تمام ہمارے آئمہ کی جو ازواج ہیں وہ ان کا کہاں سے تعلق تھا وہ کون تھی یہ سب اس کے اوپر تاروں کی پروگرام پورا انشاءاللہ کریں گے بہت اچھا سجی جان ہے اور غیر سید اور سید کی شادی اور ہجاب اور اس کی سوالات میں قبلہ کے سامنے رکھوں گا آپ پروگرام دیکھتی رہی ہیں بہ بہت شکریہ بہت شکریہ قبلہ ان کا سوال آگئے انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا آپ اپنی بات مکمل فرما دیجئے جو آپ کی زوال کی بات تو کر دی آپ اس کے بعد انہوں نے میرے خیال میں نماز عید کے سلسلے میں پوچھا تھا نہیں علی رضا نے نماز عید نہیں اثر کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ فرمائیے کہ اثر کی کہاں پروردگار عالم نے یہ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جو مد نماز ہے اس کا اتمام کرو تو ان کے ظاہر اثر جو ہے وہ مد نماز بنتی یہ تو اس سے کیا مراد ہے تمام سے مراد کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو یا کس طریقے سے اس کو اتمام کرو نہیں اس میں چونکہ لوگ کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں کہیں اس نماز کو مس نہ کر جائیں اس کے اوپر اللہ نے تعقید فرمائی ہے البتہ جب نماز عوستہ کہا گیا ہے صلاة الوستہ اس کو مفسرین نے زہر اور اثر دونوں کے ساتھ کہا ہے کہ دونوں اس سے مراد ہیں کہ صرف اثر نہیں ہے بلکہ زہر بھی ہے اور اثر بھی ہے تو اس کی اہمیت اس لیے اجاگر کی گئی کہ فجر کے وقت تو ہر انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے اور مغرب و عشاء بھی تقریبا لوگ کاروبار سے اپنے یا تجارت سے یا کھیتی باری سے فارغ ہو کر گھر پہ آ جاتے ہیں تو ادا کرنے ان کے لیے شاید کوئی اتنی دقت نہیں ہوتی مگر زہر اور اثر کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ تر کاروبار میں انسان مصروف ہوتا ہے یا کام میں اپنے مصروف ہوتا ہے جاب میں لگا رہتا ہے تو کہیں کوئی اس کو نظرانداز نہ کر دے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان نمازوں کی تاقید فرمائی ہے جو کہ بلکل برحق بھی ہے اور ہم سب کو اس کی طرف توجہ بھی دینی کی ضرورت ہے بہت شکریہ قبلہ ایک سوال انہوں نے پوچھا تھا یہ جو کہتے ہیں سلام کین بی واش سپورٹس پروگرم آن ٹی وی جو سپورٹس پروگرم آ رہے ہیں فوٹبال ہے کرکٹ ہے اور دیگر سپورٹس کے جو پروگرم آ رہے ہیں دائرے جو کمپنیز کر رہی ہیں وہ وائن یا دیگر الکوہل سے متعلق بھی ہیں وہ سپورٹس کے پروگرم کو تو وہ دیکھے جا سکتے ہیں وہ فرمائے دیکھیں شہری طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہاں کوئی ایسی غیر شہری چیزیں دکھائی نہیں جا رہی ہیں اب درمیان میں یہاں اس ملک میں کون شراب کے ایڈ سے اس کی ایڈورٹائزمنٹ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اپنا اگر آتا نیوز بھی آپ دیکھنے بیٹھیں گے تو اس طرح کی ایڈ آ جاتی ہے تو ایڈ پر آپ کی توجہ نہ ہو آپ کو اگر فوٹبال دیکھ رہے ہیں فوٹبال پر توجہ کریں یا کرکٹ دیکھ رہے ہیں تو کرکٹ پر توجہ دیں تو شرعند کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یقین ہے ناظرین یہ میں کہہ رہا ہوں قبلہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کرکٹ دیکھ رہے ہیں یا فوٹبال یہاں دیکھ رہے ہیں تو آپ فوٹبال اور کرکٹ پر بھی دیکھیں بلکہ میں تو کہتا ہوں جو تماشا ہی ہیں ان کی طرف بھی نہ دیکھیں تو بہتر ہی ہوگا اچھا قبلہ یہ ہماری خواہر کا سوال تھا وہ فرمانی تھی ایک معاشرتی مسئلہ تو ہے یہ اور اس پہ آپ نے ذکر بھی کیا ہے اور میں بھی گائے بگائے اپنے پروگرام میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یہ ایک کانسپ جو سید اور غیر سید کی شادی کا آپس میں ہے یہ بڑا حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ لڑکی غیر سید سے لڑکا نہیں کرتا عام طور پر خواتین تو غیر سید سے سید شادی کر لیتے ہیں لیکن اگر خواتین سیدانی ہوں تو ان کا غیر سید لڑکے سے شادی کرنا بڑا مایوب سمجھا جا رہا ہے یہاں پر بھی اور اس پہ گھتگو بھی ہو رہی ہے ایک بات دوسری بات وہ یہ فرماری تھی کہ جو ظاہر ہیں ان کا تعلق ہے شاید آپ جانتے بھی ہوں جس انداز سے آپ کو مخاطب کر رہی تھی تو مجھے یہ لگتا ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بعض جو رشتے ہوتے ہیں وہ پڑے لکھے ہیں سب کچھ اپروپیریٹ ہے لیکن لڑکی کو کہتے ہیں کہ شادی کے بات ہجاب نہیں کروا سکتے ہیں تو لڑکی نہیں کرتی اور ایک ایکسٹریم صورت یہ بتا رہی تھی کہ اگر یہ نہیں ہو رہی تو وہ لڑکیاں جو ہجاب نہ کرنے کی وجہ سے شادی نہیں کر رہی تھی وہ پھر فرسٹریٹڈ ہو کر گناہ میں مقتلعہ ہو رہی ہیں تو ذرا اس پہ تفصیل سے ارشاد پرما دیجئے دیکھئے اورعال انہوں نے سلیوشن مانگا ہے تو ہم پہلی بات تو یہ ارز کر دیں کہ اسلام نے شادی پر بہت زیادہ زور دیا ہے بلکہ ایمان اور دین کا آدھا حصہ شادی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے جوڑ دیا ہے یعنی اگر کسی نے شادی نہیں کی چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اس کا دین ابھی تک ادھورہ ہے آدھا دین رہ گیا ہے اب جب یہ شادی کریں گے تو باقی جو آدھا حصہ رہ گیا ہے وہ پورا ہوگا اس طرح ان کا دین جو ہے وہ شادی کے ساتھ جڑا ہوگا ہے دوسری بات یہ کہ شادی کی شادی نہ کرنے کی وجہ جوانوں میں لڑکی ہو یا لڑکا ہو جو تاخیر ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی مگر ہونے لگی ہے خاص کر یہاں پر جو آ جاتے ہیں وہ جو کریئر اورینٹیڈ بچے ہوتے ہیں چاہے لڑکیاں یا لڑکے ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم پہلے کریئر بنائیں پہلے اپنے کچھ شخصیت کو بنا لیں کچھ سیٹل ہو لیں پھر شادی کریں جبکہ شادی کا تعلق کریئر سے یا سیٹل ہونے سے نہیں ہے اس کا بالکل الٹا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اگر تم فقیر بھی رہو تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے وعدے جو نا رزق دینے کے لیے دو جگہ بہت مضبوطی سے اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا ایک کہا کہ حج واجب ہو گیا جاؤ تم کو ہم فقیر پھر نہیں دے رکھیں گے تم فقیر نہیں رہو گے ایک دوسرا شادی نہیں کیے شادی کر لو تم کو ہم فقیر نہیں رکھیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اب اس بات کو امام صادق سے کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو امام نے فرمایا امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شادی اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اسے خوف ہے کہ کہیں تندستی نہ ہو جائے میرے مالی حالات خراب نہ ہو جائے معاشی طور پر میں کمزور نہ ہو جاؤں تو فرمایا امام نے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فقد اصاعدن باللہ عزبہ جل اس نے گویا اللہ کے ساتھ سوئے زن کیا ہے یعنی اللہ کے ساتھ اس کا جو گمان ہے وہ بدزنی میں چلا گیا ہے اور وہ بدگمان ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی تم ہم دونوں دیکھیں نا یہ ایک دو فکر ہے اللہ فرما رہا ہے کہ تم شادی کر لو تو میں سیٹل کروں گا ہم کہہ رہے ہیں میں سیٹل ہو جاؤں گا تو شادی کروں گا تو ہم اللہ کے مقابل میں اپنا ایک ڈیسیجن بنا رہے ہیں جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آج سے جتنے بھی میرے دوست سن رہے ہیں میری ماں سن رہی ہیں میری جتنے بھی بیٹیاں میری بہنیں سن رہی ہیں وہ اس پر توجہ کریں کہ اگر شادی کی ضرورت محسوس ہو تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اور پھر پیسے کہاں سے آئیں گے کیا ہوگا کریئر ورینٹڈ ہو کر کے ریزروڈ نہ کریں اپنا آپ کو شادی کا وقت آگیا ہے تو شادی کر لیں یہ ایک سلوشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے علاوہ شادی جو دیر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ تین اور بھی دو اور بھی اس کے سبب ہے ایک سبب یہ ہے کہ انہیں اپنا جو لائف مارٹنر ہے وہ میچ جس کے ساتھ ہو آئیڈیال وہ نہیں مل پا رہا اب کیوں نہیں مل پا رہا یا واقعا ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اوور ڈی لیمٹ ہیں یا لیمٹ کے اندر ہی ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں مگر وہ ایکٹیو ایکسپیکٹیشنز کو کوئی میٹ نہیں کر رہا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو تاخیر ہوتی جا رہی ہے فرض کریں کہ جیسے ہماری ابھی آنٹی نے فرمایا آپ نے کہا تھا کہ ان کا خطاب جو ہے وہ ہماری آنٹی ہیں تو وہ ہمیں نام لے کے ہی پکارتی ہیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ انہوں نے جیسے پوچھا ہے سلویشن کیا ہے تو میں اس کی وجہ پہلے بتا دوں جیسے انہوں نے بھی شارع کیا تھا کہ دیکھیں ایک ہجاب والی لڑکی ہے رشتہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم شادی کے بعد اس کا ہجاب نہیں رکھوائیں گے اس کا ہجاب ختم کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو دیندار گھرانے جو بچپن سے ہجاب کرنے والی لڑکیاں وہ ہرگز شادی کے لیے اپنا ہجاب نہیں وہ ختم کر سکتی اور ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ رکھنے سے سوائے نقصان کے فائدہ نہیں جو اللہ کے قانون کو توڑنے کی اتنی جسارت کر جائے کہ میں امادہ کرے آپ تو پھر تو وہ آپ کو بھی کسی وقت جو ہے نہ بازار اس پہ جو ہے نہ سڑک پہ پہنچا سکتا ہے اس لیے ایسے لوگوں سے رشتہ رکھنا بھی نہیں چاہئے کچھ ہیں کہ جن کو ہجابی لڑکی چاہیے مذہبی لڑکی چاہیے وہ نہیں مل پاتی ہے اچھا مذہبی لڑکیاں ہجاب اور ظاہری دین جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجلس میں چلی جائے اور جو نوہ پڑھ لے یا کچھ فرض کریں دینی تعلیمات کچھ حاصل کر لے مگر اس کے سوشل میڈیا میں وہ بالکل بے باق ہے اور کسی کی طرف پرواہ نہیں کرتی نامارموں سے چارٹ کرتی ہے اس کا تعلق ہے تو پھر ایسی لڑکیاں بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے میچ نہیں کرتی کہ جو اس طرح کی آئیڈیا لڑکی چاہتے ہیں کہ کم از کم دین اس کا ہو تو اب کیا سلیشن ہے ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے نمبر ون ہم بجائے اس کے کہ سیٹل ہونے کو پریارٹی دیں شادی کی ضرورت کو پریارٹی دیں اپنی ایکسپیکٹیشن کو مینیمم رکھیں اور وہ مینیمم ایکسپیکٹیشن کیا ہیں دونوں طرف سے دونوں لڑکا ہو یا لڑکی ہو مینیمم ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ کا اپنا پارٹنر جو آپ چننے کے لیے جا رہی ہیں یا جا رہے ہیں دیکھیں کہ دیندار ہے کی نہیں ہے یاد رکھے گا کہ جو اللہ کے ساتھ معاملات درست نہیں رکھ سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی معاملات درست نہیں رکھ سکتا ہے جو اللہ کا باغی ہے وہ کبھی کسی کا وفادہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کلیئر کٹ بات ہے اگر آپ نے دیکھا لڑکے نے دیکھا کہ لڑکی واقعاً بھی متدین ہیں ہجاب اور حیاء اور عفت کے معاملے میں واقعاً بہت پابند ہے تو باقی چیزوں کو چھوڑ لیں کہ اس کا خاندان کیا اس کا باپ کیا کرتا اس کی ماں کیا کرتی ہے یا اس نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے اس کو سرٹن ڈگری حاصل کرنا چاہیئے تھا ان سب باتوں کو پیرارٹی نہ دیں سیکنڈری میں لے کے چلے جائیں تو جو منیم ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ دین ہو اور دین کے ساتھ ساتھ دین پر حقیقی عمل ہو یہ اگر ہے تو لڑکا بھی آگے بڑے جلد سے جلد ایسے رشتے کو اگر ملتا ہے تو اپنائیں لڑکی بھی اسی طرح کریں کہ پھر باقی چیزوں کو زیادہ اہمیت نہ دیں اب جہاں تک معاملہ سید اور غیر سید کا ہے دیکھئے میچنگ کے معاملے میں تو آئیڈیال یہی ہے کہ لڑکا اگر سید ہے تو سید زادی اس کو ملے سید زادی ہے تو اس کے لیے زیادہ تر بہترین رشتہ یہی ہے کہ وہ جو دین دین کے ساتھ عمل عمل کے ساتھ سید بھی ہو ہے کہ میں بھی سید زادی ہوں تو میرا جو پارٹنر ہے وہ بھی سید ہے تو یہ تو آئیڈیال بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی پریارٹی میں اس بات کو رکھتا ہے اور اللہ ایسے رشتے کو کہیں سے ان کے لیے آمادہ فرماتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم ایک بات کو رکھیں باقی جو دین ہے اس کے اوپر توجہ نہ دیں دین پر عمل ہے اس پر بھی توجہ نہ دیں صرف یہ دیکھیں بھائی چونکہ وہ سید ہے بس سید لڑکے کو لڑکی دینی ہے اب باقی وہ لڑکا عملی طور پر کیا ہے ان سب چیزوں کو توجہ نہ دیں تو پھر یہ بہت خطرناک بات ہوگی ہم ہرگز پھر بھی کہہ رہا ہوں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سید زادی ہیں تو ضرور آپ غیر سید سے شادی کریں نہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ کو اگر سید لڑکا ملتا ہے اور دین کے ساتھ عمل کے ساتھ تو ضرور اس کو آپ اپنائیں اور اس کو ترجیح بھی ترجیح دیں ترجیح دیں مگر یہ کہ فرض کریں خالی اس پوائنٹ کو آپ نے رکھا ہے باقی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے یعنی نہ اس کا عمل دیکھ رہے ہیں نہ اس کا دین دیکھ رہے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی ڈرگز میں مقتلا ہے یا ڈرگز ڈیلر ہے یا اور کسی خطرناک عادتوں میں پڑا ہوا ہے تو خالی اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے اپنی بیٹی کو دے کر کے زندگی تباہ نہ کر لیں یہ ساری باتیں جیسے آپ نے بھی کہا ایک مفصل پروگرام ہو جس کے اندر شادی کے مسائل کو چھیڑا جائے ایک ایک مسئلے کو لوگوں سے بھی سنا جائے پھر اس کا جواب دیا جائے باقیدہ کانسلنگ ہو اور باقیدہ مسائل پر کھلے لفظوں میں گفتگو ہو بہت ساری باتیں دبائی جاتی ہیں دبی دبی باتوں میں گفتگو ہوتی ہے کھل کے بات کی جائے اور مسائل جو ہے جوانوں کے حل کیے جائے بلکہ اس کے لیے باقیدہ جوانوں کے ہی درمیان گفتگو کو ترضی دی جائے جی سلام علیکم علیکم السلام جی مجھے سلام ایک سوال کرنا تھا جی خواہ پوچھئے مجھے یہ پوچھنا تھا جو پاکستان میں پیسہ بینکوں میں جمع کراتی ہے پاکستان میں جو پیسہ بینک میں جمع کراتے ہیں اس پر انٹرسٹ لینا جائز ہے کہ نہیں جائے ٹھیک ہے بس یہی سوال ہے آپ کا ٹھیک ہے پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی میں ضرور ایکٹر والوں ہوں جی قبلہ آپ بات اپنی مکمل کر لی جو سید غیر سید کی آپ گفتگو فرمارے ہیں میں یہ عرض کرنا تھا کہ باقعدہ لڑکوں لڑکیوں کے درمیان ان مسائل کو چھیڑا جائے اور ان کو پہلے تو شادی کی اہمیت سمجھائی جائے اور پھر اس کے بعد جو کریٹیریہ اسلام نے بتایا ہے اس کریٹیریہ کو بتایا جائے اور پھر ایکسپیکٹیشنز جو منیمم جن کی ریکوائرمنٹ ہے ان پر گفتگو کی جائے اور جو ایکسٹرا جو خامخواہ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو ریڈیوز کیا جائے اور پھر باتیں کھل کے کی جائے تاکہ جوان شادی کے لئے تیار بھی ہوں اور شادیوں کا جو سلسلہ ہے وہ نہ رکے اسلام نے بڑی اس کو اہمیت دی ہے اور یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی غیر شادو شدہ ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر وہ فرض کرے مجتہد بھی ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز مت پڑھو کہ ابھی اس نے شادی نہیں کی اس کا دین ادھورہ ہے کہا گیا کہ قاضی اس کو مت بناو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات میں آکے غلط فیصلہ کر جائے یہ ساری چیزیں جو ہے میں شادی کے ساتھ جو ہے وہ جھوڑی بھی ہیں اس لئے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہمیں اس پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے قبلہ یہاں تھوڑی سی میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جو لوگ سید اور غیر سید کی شادی ہے شرعی جواب تو آپ نے دے بھی دیا جو ہے میرا سوال یہ ہے مثال کے طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں میری کوئی کزن ہے اور وہ کزن بخول آپ کے بھی فیس بک پہ بغیر ہجاب کے تصویریں آ رہی ہیں سی ویو پہ جا رہے ہیں تو تصویریں آ رہی ہیں اور سب کچھ ایسا ہو رہا ہے ہر قسم کی اس کے اندر وہ آ رہی ہے اور جب اس کی شادی ہونے لگتی ہے کسی غیر سید سے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ بھائی میں اس کی غیر سید سے شادی نہیں ہونے دوں گا تو میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اتراز کر رہے ہیں وہ ان سید زادیوں کو کیا اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تاقید کرتے ہیں جو شادی کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ذرا ارشاد فرمان بلکل یہی بن عرض کیا تھا نا میں نے اشارتاں بات رکھ دی تھی کہ آپ خالی اس ایک پوائنٹ کو اتنا ہائلٹ کر جاتے ہیں کہ باقی باقی تمام چیزوں کو بھلا دیتے ہیں باقی چیزیں ایک اریانیت ہے بے ہیائی ہے اور نہایت ہی غیر معقول حرکتیں ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ کے وہاں نہ غیرت کسی کی جاگتی نہ غیرت کسی کی جو ہے وہ اس کو ٹھےز پہنچتا اور وہ نہ اس باتوں کو روکنی کوشش کرتے بس اب ایک بات پر کہ اس کو شادی جو ہے اس کی نہیں ہونی دینی ہے کیونکہ وہ کسی غیر سید سے شادی کرنے چلا ہے یہ باتیں جو ہے وہ ہمارے پانچنے میں قطع کلامی کی معافی میں فون لے جی ساملیکم سالیکم مولانا صاحب پھر مجھے کوششن کرنا تو تھوڑی سی ایڈوائز کرنا تھی شاید میرے کچھ جی جی ضرور 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 فرمائیے مولانا صاحب میرا یہ خیال تھا جو مولانا آپ ٹی وی کے آواز بند کر دیں پہلے تو سنے فون سے آو اچھی بات مولانا صاحب سے میں یہ کہنا چاہی رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹی وی ٹیلی ویجن کے اوپر کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں ینگسٹر کو بلائے جائے ان سے ان کے ان کے ویو پوچھے جائیں کہ لڑکے سے پوچھا جائے کہ ان کے کیا ویو کی سنسلے میں ہیں اور لڑکیوں سے پوچھا جائے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کوئی بات نہیں کرتے کیسی باتیں نہیں ہوتی ہیں تو سامنے اگر بلا کے آمنے سامنے کریں تو میں خاصل سے ہم لوگ ان کے ویو پتہ لگیں گے اور اس میں ہمیں کافی سپورٹ ملے گی بہت زبردست سجیشن کافی اچھا پڑا لکھا ہے سب کچھ ہے مذہب کو بھی بانتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن میں یہ دکھا ہے کہ وہاں پر لب لکھا ہے چادر یہ آپ لوگ جہاں ہر وقت یہ اس کا بسطاف کرتے میں اس کو دلیت نہیں کرتا ہوں اس کو بدلہ قرآن کا ساری میننگ اس کے پڑھتا بھی ہے سب کچھ ہے اس طرح کے میں چاہتی بچے آئیں ضرور بہت اچھا یہ آپ کا انشاءاللہ محرم کے بعد بشرت زندگی رہا تو ضرور کروں گا ایک بات اور میں ایک بار بتا دوں کہ جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں چادر چادر ان کو کہے توضیر مسائل بھی پڑے مختلف مراجع کرام کی انہوں نے پردے اور ہجاب کا باقاعدہ جو ہے اس کے اندر تفصیلات دی ہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ ننجا والا پردہ کریں تو وہ ہی پردہ ہوگا بلکہ کچھ ان کے لئے قابل قدر ہوگا اور قابل قبول ہوگا چادر کی جو بات کی ہے قرآن سے جو میننگ ہوتی ہے قرآن سے میننگ ہوتی قرآن میں کہیں ایک جگہ دیکھا وہ ہے جیسے لکھا تھا کہ بھئی اگر میہ بیوی بن رائی ہو جائے یا بیوی بہت زیادہ خراب ہوگی کچھ ہے تو مرد جوئیس کو مار بھی سکتا ہے چلیں انشاءاللہ ضرور آپ کی بات کٹ رہی ہے قبلہ آپ کی بات کی بھی قطعہ کلامی ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت ہم نماز کے بریک پہ جانے والے تو انشاءاللہ یہ گفتگو نماز کے بعد بھی جاری رکھیں گے ناظرین آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں گے قبلہ انشاءاللہ موجود ہوں گے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن جو ہو رہی ہے اس پہ قبلہ کی تاثرات اور ان کی ماہرانہ رائے بھی لیں گے